اسلام علیکم آئی وائٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کے امید و یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش و خورم شاد و آباد رکھے آمین جی تو جیسے کہ یہ آپ دیکھے رہے ہیں فش فش چین بنائی گئی ہے کیچین تو کیسی لگی یہ ضرور بتائیں گا یہ ڈرپ کی نلکی سے بنائی گئی ہے جی ہاں جو بھی پیشنٹ کو ڈرپ لگتی ہے اس پر ڈرپ کے ساتھ جنسی نلکی اس کی جڑی ہوتی ہے اسے کٹ کر کے اس کے ساتھ بنائی گئی ہے ہی نا زبادہ چلیں جی ہم چلتے ہیں اس کے بنانے کی پروسس کی طرف سب سے پہلے تو آپ نے لے لینی ہے تین بارش کی تقریباً نلکی اسے کٹ نہیں کرنا تین بارش کی نلکی کٹ کر لینی ہے آپ نے الگ کر لینی ہے اسے اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے بلکل ہاف تو ہاف میں رکھ کر فولڈ کرنے کے بعد جنسی سیکنڈر ہم نے لینی ہے بڑی نلکی اسے سینٹر سے کٹ کر کے اسے سیدھا کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے جیسا کہ دکھایا گیا میں نے وہ حصہ بھی بنایا تھا بٹ وہ اسکپ ہو گیا اس کے لئے معذر خواہوں اسی لئے ویسے ہی ڈیٹیل بتا دی ہے لیکن یقین ہے کہ جیس طریقے سے ویڈیو میں دکھایا گیا جا رہا ہے جیتنی ڈیٹیل سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تو اسے فولڈ کر کے بلکل ہاف تو ہاف فولڈ کر کے ہم نے اسے سیکنڈ نلکی تھی اسے سینٹر سے بلکل کٹ کر کے الگ کر لینا ہے جب کھول لی اس نلکی کو تو اس طریقے سے سٹارٹنگ میں ہم نے ریپ کرنا ہے گلائی میں دونوں نلکی کو ملا کر اس کے بعد دونوں کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے دونوں کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے تو ہم نے اب اسے فولڈنگ کیس طریقے سے کرنی ہے اس پر در آپ توجہ دیں کہ آپ کو اچھے سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے نلکی دیکھیں کھولی ہوئی ہے کٹ ہوئی ہوئی ہے جو ان سے میں بات کر رہی تھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے ہم نے لینا ہے بل اسے کراس کرتے ہوئے سیکنڈ والی طرف سے ہم نے اسی طریقے سے اندر کی سائیڈ لے کر آنا ہے لیکن جو ان سے ہم یہ بل دینے ہیں یہ نیچے والی جو ان سے ہماری فرسٹ لیئر آ رہی ہوگی اس کے قریب قریب رکھ کر دینا ہے جتنی اچھی لیئر بنیں گی اتنے ہی خوبصورتی فش میں آئے گی جیسے کہ آپ نے یہ سٹارٹنگ میں دیکھی تھی میں نے جن سے آپ کو دکھائی اس کی فش کی جن سے لیئر ہیں وہ بہت قریب قریب بنی ہوئی تھی بہت خوبصورتی پیش کر رہی تھی اگر آپ یہ دور دور دیں گی تو پھر اتنی خوبصورتی نہیں آئے گی جس نلکی کے اوپر سے آپ کو دو پارٹ کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے گرد ہم اسے کراس کر رہے ہیں کھولنا ہے اتنا زیادہ ایک دم سے ترچہ نہیں کرنا ہے اسے بھی ہاتھوں کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو جیسا کہ آپ کو اس میں دکھایا ہی جا رہا ہے آپ اگر ویڈیو کو غور سے واش کریں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی ویڈیو کو اس کے بالکل میں مت کہہ دیں گا کیونکہ دہاں سے آپ اسکپ کریں گی وہیں کے پارٹ کا آپ کا جنسہ ہے سمجھنا پھر مشکل ہو جائے گا پھر آپ سے صحیح سے بنیں گی نہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے بل دینا ہی ایک بار ہم نے اپوزٹ سائٹ سے لانا ہے سیکنڈ ٹائم ہم نے دوسری طرف سے لانا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آر ہی رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں اچھے سے آ جائے گی یہ چیز اس میں اپنے جنسہ اپنے جنسی فنگرز ہیں ان کو اچھے سے کنٹرول میں رکھنا ہے یعنی کہ اچھے سے اسے پریس کر کے رکھیں گی اور تھوڑا سا ہاتھوں سے ٹائٹ کرتے ہوئے اسے بل دیں گی تو اتن ہی اچھی بنے گی یہ اگر آپ لوس چلیں گی اسے اچھے سے کور نہیں کریں گی اچھے سے ہاتھ سے پکڑیں گی نہیں اور تھوڑی سی لوس لوس سیس میں یہ جنسی کروسنگ بل دیں گی آپ تو اس سے پھر جنسی ہے آپ کی فش میں وہ خوبصورتی وہ جنسی نیٹنس ہے وہ نہیں آئے گی جیسا کہ آپ نے یہ دیکھیں میں نے اپنا سائز کا اندازہ لگا لیا کہ اتنی سی مجھے بنا لی ہے صرف اب جب ہم نے اتنی ہاف بنا لی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں جو اسے سائیڈ کی تھی اسے ہم نے بل دینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھی رہے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے ادھر والی کو لیکن یہ نہیں کرنا کہ آپ ادھر والی کو ادھر فول کریں ادھر والی جو سا پائپ ہے اسے اس سائیڈ فول کریں جی نہیں دونوں کو اپنی ہی طرف فول کرنا ہے بٹر کرتے ہوئے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا یہ جنسہ ہوتا ہے ہارلے ہوتا ہے کیونکہ نلکی جنسی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہارل ہوتی ہے اور اس سے یہاں سے اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو ویل اینڈ گوڈ ہے اسے اچھے سے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے اپنے کی مدد سے اپنی فنگر کی ایٹرپس کی مدد سے اسے اچھے سے کنٹرول کریں اور اس کے بعد جیسے ہم دے رہے تھے اسے بل کراس کر رہے تھے پائپ لائن کو تو اسی طریقے سے اب بھی ہم نے کراس کرنا ہے بٹ کیا ہے کہ جونسی ہم نے نلکی فول گئی ہے اسے اب ہم نے اس کے ساتھ ہی لے کر آنا ہے یہ دیکھیں ذرا اچھے سے یہ اس طریقے سے آپ نے ٹائٹ لیکن ہاتھ رکھ کر کرنا ہے آپ نے یہاں سے لوس بلکل نہیں کرنا اگر آپ لوس کریں گی تو جونسی یہ نلکی ہیں واپس پلٹ جائیں گی کھل جائیں گی لوس ہو جائیں گی پھر وہ خوبصورتی نہیں چاہیے گی اسے آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا ٹائٹ پکڑتے ہوئے تھوڑا اسے کی دیں کنٹرول کی دیں اور اسی طریقے سے اس میں بل دیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کی دیں گا اگر میرے یہ ویڈیو پر میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک کمیٹ کے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ کرافٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ اسے کیچن بنا سکتی ہیں آپ اسے شوپیس کے طور پر اسے بگ جو سی فش ہے وہ بھی بنا سکتی ہیں میرے تو یہ کیچن کے لئے بنایی اس لئے اسمال ہے اور کیچن میں اسمال ہی اچھی لگتی ہے بٹ اگر اسی طریقے سے آپ اسمال بنا کر اسے اپنے کسی شیشے کے جار میں آپ سیٹنگ ان کی بنا لیں تو بہت خوبصورا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک اوریم ہے اب دیکھیں جن سا سیرا تھا بلکل جسا لائن سے ہم یہ کٹ کر رہے تھے نظر اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا کا اضافی ہے وہ کٹ کر دیں باقی کو ہم نے اسی طریقے سے فولڈ کرنا ہے اچھا فولڈ آپ نے جن سی کرنی ہے وہ اپوزٹ سائیڈ کرنی ہے یعنی جن سی ہم نے کوئی سینٹر سے کٹ کرتے ہیں کٹ کر کے سیدھا پھر ہم نے اسے ورک کیا ہے تو جن سی کٹ کی ہے وہ اندر کی سائیڈ نہیں وہ باہر کی سائیڈ آنی چاہیے یہ آپ لوگ دورا سا خیال رکھیں گا دیکھیں اسے ہم اب یہ بلکل گلائی میں راؤن میں اور ٹائٹ بلکل ٹائٹ رکھ کر آپ نے بنانی ہے اس بات پہ میں بار بار آپ سے کر رہی ہوں کہ اپنے جن سی فنگر ٹیپس کی مدد سے اسے نلکی کو کھینجتے وہ ٹائٹ رکھ کر بل دی جیئیں گا ٹائٹنس میں جن سی اس کی خوبصورتی آئے گی جو نیٹنس آئے گی وہ لوز میں نہیں آئے گی یہ بات اچھے سے یاد رکھیں گا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ہم آنکھ بنانے کے اس میں ہیں پروسس پر تو ہی یہ دیکھیں جتنی بھی آپ کے پاس نلکی آپ نے جن سی اضافی نلکی ہے وہ کٹ کر دینی ہے یہ یاد رکھیں گا اپنا اندازہ لگا لی جائیں گا کہ اتنے میں میرا یہ ورک ہو جائے گا جب ہم نے یہ باقی تمام کو رول کر لیا ہے ہم نے صرف جن سے یہ دیکھیں اس کے اندر جن سا ہم نے راؤنڈ بنائے بنایا تھا اس کے اندر دبا کر اسے ہم فکس کریں گے یہ اتنا ٹائٹ اس کے اندر جانا چاہیے کیونکہ ہمیں اس کے اندر کوئی گلوک ہم نے یوز کرنی کسی قسم کی بھی کوئی ہمیں الفی نہیں یوز کرنی ہم نے اسے فکس کرنا ہے اسی کی مدد سے تو اس لئے وہ تھوڑا سا ہم بڑا بنائیں گے پھر پھر اس کے اندر دبا کے اسے پریس کر کے اندر فکس کریں گے تو یقین جانی ہے یہ بلکل بھی نہیں نکلے گی سالوں بھی نہیں نکلے گی اسی لئے میں بار بار دور دے رہی ہوں ٹائٹ ہاتھ رکھیں اپنا یہ دیکھیں جی جیسے کہ آپ کو دیکھ رہی ہے وہ ہم نے راؤنڈ جو ان سے بنایا ہم نے کٹ کر کے الگ سے نہیں کیا اسے یہ یاد رکھیں گا کہ اسی میں سے ہم نے راؤنڈ کیا اور اسے کر دیا اندر یہ دیکھیں ہو گئی فکس یہ اچھے سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب جیسے یہ سینٹر ہے سینٹر میں آپ کوئی بھی موٹی کوئی نگینہ کوئی بھی چیز ایسی دے سکتے ہیں جسے آنکھ کا لوگ اچھے سے آ جائے سامنے اب جنسی یہ اضافی تھی جنسی سائیڈ کی تھی یہ ہم نے کٹ کر لینے ہیں لیکن دونوں طرف سے آپ نے ایکور کٹ کرنی ہیں یہ نہیں کہ کہیں ایک کی بڑی ایک کی چھوٹی ایسا بلکل بھی مت کیجئے گا اب بھی بھی مجھے یہ تھوڑ اسی بڑی لگی تو جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو وہ آپ دیکھ کر باقی کی اضافی جنسی ہے وہ کٹ کر دیجئے گا اس کے بعد یہ جنسی ہیں ہمیں اس میں باریک باریک کٹ ڈال دیلیں جتنی منلکی ہیں یہ کٹ آپ جتنے باریک لگائیں گی اتنی ہی خوبصورتی آئے گی اتنی ہی اچھی لے گی ساتھ ساتھ رکھ کر اس میں کٹ ڈالیں گا جیسے کہ اس میں آپ کو دکھایا جا ہی رہا ہے تو یہ کٹ ڈالتے ہوئے آپ نے جب یہ کٹ ڈالنے یہی اس کی خوبصورتی اتنی ہی خوبصورتی پیدا ہوگی جتنے آپ یہ باریک کٹ ڈالیں گی اگر اپنا کام اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ نیوٹ لگے تب ہی خوبصورتی آتی ہے اگر چلتے پھر بس آپ رفلی سا ورک کریں گی تو اس میں اتنی خوبصورتی نہیں آتی مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کی گئی ہے تو آپ کو سمجھ آئی جگئی ہوگی اور آپ بھی اسے بنائیں گی اور انجوائے کریں گی لیکن جانبی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور بچے تو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں اگر بچوں کے جن سے سکول بیگز ہیں ان کے ساتھ آپ اسے اسٹرک کر دیں تو بہت خوبصورت لگتی ہے اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں اسے اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ بھی آپ اسے اسٹرک کر سکتی ہیں اس کے ساتھ بھی خوبصورت لگتی ہے میں تو خیر اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ بھی لگائی اور جب کالج گوئن تھی تو اس کے ساتھ کالج بیگ کے ساتھ بھی لگاتی تھی بہت اچھی لگتی تھی اور سب دیکھ کر پوچھتے تھے کہ یہ کس طریقے سے بنائی اور بہت سی فرنس کو بنا کر گفٹ بھی کی بتائیں گا کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو یہ وارک کیسا لگا آپ سب کو اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا ایک اچھے سا کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں یہ آنکھ کے اندر ہم ایک موتی جو انسا ہے فکس کریں گے تاکہ اس سے یہ آنکھ انہینس ہو لین جی میں نے تو بنا لی ہے دو عدد اب آپ بھی بنائیں گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اجازت دیں اللہ حافظ